اسلام علیکم ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایٹسی کے اکاؤنٹ پر ہم لوگ کس طرح سے ایڈز رن کرتے ہیں اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ایڈز رن کرتے ہیں اور کتنے کی تک کی اماؤنٹ کا ہم لوگ ایڈز رن کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے جائیں گے ایڈسی کے ڈیش بورڈ پر ایڈسی کے ڈیش بورڈ آپ کو پتا ہے شاپ کی آئیکن پر کلک کر کے اس کے بعد ہم ایڈسی کے ڈیش بورڈ پر آتے ہیں تو جب ہم ایڈسی کے ڈیش بورڈ پر آئیں گے تو یہاں پہ نیچے جو ایڈز رن کرنے کے لیے جو مارکٹنگ کا اپشن ہوگا اس پہ ہم کلک کریں گے مارکٹنگ کا اپشن کے کلک کر کے اس کے بعد ہم ایڈسی ایڈز پر آئیں گے یہاں جب ہم ایڈسی ایڈز پر آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا ہم ایڈسی ایڈز پر آئیں گے تو ہم ایڈسی ایڈز رن کر سکتے ہیں سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایڈ پہ لگا سکتے ہیں ہم اپنی ساری لسٹنگ کو بھی لگا سکتے ہیں اپنی سو ایک دو لسٹنگ کو بھی ایڈز پر لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں $1 کا ایڈ رن کروں گی start your campaign پہ کلک کروں گی you are advertising یہاں پہ اب آ رہے گا you are advertising 24 listing with a budget of $1 per day ٹھیک ہے اب میں آگے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے $1 per day ہوتا ہے تو یہ میری ساری listing جو ہے ایڈسی ایڈس پہ لگ گئی ہے $1 per day کے حساب سے تو یہاں پہ میں $1 a day ایک $1 کا $1 day کے لیے لگتا ہے your ad starts 30 for 30 days تو یہاں پہ ایڈس کی جو limit ہے وہ ہم لوگ خود سے ہی کرس رکھ سکتے ہیں ایک دن کے لیے ایڈ چلانا ہے ہمیں ایک مہینے کے لیے چلانا ہے یا پھر ہمیں last 30 days سب کے لیے چلانا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ میں one day کے لیے ایڈ چلاؤں گی ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آپ manage your budget manage your budget پہ جائیں گے آپ یہاں پہ میں نے budget اپنا $1 رکھا تھا اب میں سکو سیف کر دوں گی سیکنڈ manage ایڈورٹائزد لیسٹنگ کہ ہمیں کتنی لیسٹنگ ایڈورٹائزنگ پہ لگانی ہے تو میں اپنی لیسٹنگ لگاؤں گی ایڈورٹائزنگ پہ جسٹ جو لیسٹنگ مجھے ایڈورٹائزد نہیں کرنی ہے میں اس کو turn off کر دوں گی اور یہاں میں اس لیسٹنگ کو turn off کر رہی ہوں جو مجھے ایڈورٹائزنگ میں نہیں چاہیے یہاں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں سارا procedure کروں گی یہاں پہ جن کے لیسٹنگ میں نہیں ایڈ نہیں لگانا ہے جن لیسٹنگ پہ اس لیسٹنگ وہ میں ایڈورٹائزنگ سے اس کا button switch off کر رہی ہوں یہاں پہ جو مجھے ایڈورٹائزنگ نہیں کرنا ہے میں ان کو turn off کر رہی ہوں یہاں پہ click کر کے اس کے بعد turn off کر دیا جاتا ہے تو مجھے اپنی ساری لیسٹنگ کو ایڈز پہ نہیں لگانا اب ایڈز کا بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں کہ ایڈز کا کیا سسٹم ہوتا ہے جب بھی ہم کسی لسٹنگ پہ ایڈز لگاتے ہیں جب مثلا میں نے 1 ڈالر کا ایڈ لگایا ہے تو جتنے لوگ میری اس لسٹنگ کو دیکھ کے میری ویب سائٹ پہ میرے اکاؤنٹ پہ کلک کر کے میری اکاؤنٹ پہ آتے ہیں اس حساب سے جو میری لسٹنگ میں سے مجھے اس حساب سے اتنا مجھے پے کرنا پڑے گا ایڈسی کو وہ ایڈسی ہوتی ہے ایک تو 1 ڈالر میں ایڈسی ایڈز لگا رہی ہوں نا اس 1 ڈالر پر ڈے کے حساب سے میری لسٹنگ آگے آئے گی اس کے ایڈس شو ہوں گے لیکن جب اس کے ایڈس شو ہوتے ہیں اور جب کوئی بائر لینڈ کرتا ہے میری ایڈسی کے اکاؤنٹ پہ تو وہ وہاں سے اس کی ایڈسی ایڈسی ہوتی ہے یہاں جتنی بھی لسٹنگ مجھے جس پہ مجھے ایڈس نہیں لگانے میں اس کو ترن آف کر رہی ہوں یس ترن آف مجھے 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 یہاں سے آپ کے سامنے سارے میں اپنے اپنے ریل اکاؤنٹ پر ایڈز لگا رہی ہوں تو مجھے جن کے ایڈز مجھے نہیں چلانے اس کو میں سوچ آف کر رہی ہوں تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ ہاں جب ایڈزی ایڈز جب اوپر آتے ہیں جب اس کے ہم لوگ ایڈز لگاتے ہیں تو جب ایڈزی اپنی سرچ رینکنگ میں ہمارے ایڈز ہماری شاپ کو ہماری لسٹنگ کو اوپر دکھاتا ہے تو ساتھ ساتھ میں ایڈزی اس کے ساتھ اس کو جب کوئی باہر اس پر لینڈ اس پر کلک کر کے ہمارے فونڈ میں لینڈ کرتا ہے تو وہاں سے پھر جو ایڈزی ہے اس کی بھی فیس کاٹی جاتی ہے ایڈزی اس پر فیس کاٹتا ہے اور اس کے بعد ہمارے ایڈ رن ہوئیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو ایڈز کو ریموف کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم ریموف کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل کو دیکھنا مزید ویڈیو دیکھنا تھے پر میرے بڑھانے کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن بٹن پر ضرور کلک کریں